آج میں آپ کے لئے بہت اچھا نسکا آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں جو کہ بہت اچھا ہے رنگ گورا کرنے کے لئے سردی کے اندر جب رنگ گورا کرنے کے لئے بہت زیادہ آپ کریمیں استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ بچے پریشان ہیں کہ ہمارا رنگ گورا کیسے کریں تو آئیے جانتے ہیں کہ اب آپ نے اپنا رنگ گورا کیسے کرنا ہے اور کیا چیزیں لینی ہیں جس سے آپ کا رنگ فیار ہو جائے تو آئیے جانتے ہیں اسلام علیکم میں ہم باجی پرمین اور آپ دیکھ رہے ہیں باجی پرمین ہیڈرین ویڈیو ٹیپس تو رنگ گورا کرنے کے لئے آج میں آپ کے لئے بہت اچھا نسکا لکھ رہا ہوں اس سے پہلے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو برائی میرے باری تفسی سے لکھا کریں جیسے کہ آپ کی عمر کتنی ہے مرز کتنا پرانا ہے آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا کہ نہیں دکھایا ساد میں کوئی بیماری تو نہیں ہے جیسے کہ شکورو بتا دے مجھے تاکہ مسیح صاحب سے آپ کو اچھی سچی طرح بتاسے ہو اس کے لئے اپنے شہر کا نام لکھنا مدبولی آج کا لائک ٹارگیٹ کم از کم چیس ہونا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ بچی ہیں رنگ گورا کرنے کے جتن کر رہی ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں بہت مہنگی مہنگی کریمیں استعمال کرتی ہیں مگر ان کا رنگ فیر نہیں ہوتا تو میں آج جو ان اس کا بتا رہی ہوں وہ بہت ہی فائدہ ماند ہے گھر کی چیزیں ہوتی ہیں اور آپ کو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے گھر کی چیزیں استعمال کیجئے ان کا کوئی سارٹیفیکٹ نہیں ہے بزار کی چیزیں استعمال کرنے سے بہت زیادہ چہرے پر جو ہے نقصانات آتے ہیں دانیں نکلتے ہیں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے تو آپ نے کیا چیزیں لینے ہیں آپ نے گھڑ کا استعمال کرنا ہے جو کہ سب لوگ جانتے ہیں گھڑ گھڑ آپ کے گھر میں سب کے موجود ہوتا ہے سردھی کے اندر گھڑ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور یہ گھڑ آپ کے لئے بہترین ہے اس کے بعد آپ نے بادام کا استعمال کرنا ہے جو کہ یہ بھی آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہے کارامد ہے اور یہ بادام آپ کی چلت کو بہت فیر کرے گا اور گھڑا کرے گا اور اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے پیاس کے بیج لے لینے ہیں دو چمچ پیاس کے بیج جو ہے آپ کو پنسار کی دکان سے مل جائیں گے اور یہ آسانی سے مل جاتے ہیں پریشانے والی بات نہیں ہے اگر آپ کے پاس پیستے ہیں پیستے یا بادام دونوں میں سے آپ لے سکتے ہیں اگر یہ نہ سوچے کہ بادام نہیں ہے ہمارے پاس پیستے پڑے ہیں اگر آپ کے پاس پیستے ہیں تو آپ پیستے بھی لے سکتے ہیں بادام ہیں تو بادام لے سکتے ہیں دونوں چیزوں میں جو بھی موجود ہو آپ گھر میں یہ چیزیں لے سکتے ہیں دو چمچ آپ نے پیستے یا بادام لے لینے ہیں اور پیاز کے بیٹ جو ہے وہ اپنے دو چمچ لے لینے ہیں گوڑ جو ہے آپ نے اس کا پیس لینا اچھے طریقے سے اور دو چمچ آپ نے اس کے گوڑ کے لینے ہیں یہ سب چیزیں آپ کی جو ہے پیسی ہوئنے چاہیے ہیں اچھے طریقے سے پاورڈر بنا ہونا چاہیے جب یہ بن جائیں تو پھر آپ نے ٹیماتر کا ایک ادر ٹیماتر لے لینا اس کا پیسٹ اس کے اندر آپ نے یہ ساری چیزیں ڈال کر تھوڑ دیر کے لیے رکھنا ہے اسی وقت اپلائن نہیں کرنا تھوڑ دیر رکھیں اس کے بعد آپ نے چہرے پا لگانا ہے دس منٹ آپ کے چہرے پا لگا رہے آپ نے مساج کرنا ہے ہلکیا سے ٹھنڈے پاری سے آپ نے چہرہ دو لینا آپ دیکھیں گے آپ کا رنگ کتنا فیر ہو جائے گا خوبصورت اسی وقت آپ کو ریزلٹ ملے گا آپ لگا کر تو دیکھیں اسی وقت آپ کا ریزلٹ آئے گا اور بہترین آپ کا ریزلٹ آپ کو ظاہر ہوگا آپ خوبصورت نظر آئیں گے چمکدار ہوگے آپ کی چلد جو نرم و ملائم بھی ہو جائے گی اور کوئی خوشکی کا نام و نشان بھی آپ کے چہرے پر نہیں رہے گا آپ استعمال کر دیکھیں فیڈبیک میں ضرور بتائیے گا آپ کو میرا یہ نسکہ کیسا لگا اور بچییں مرد اور عورت سب لگا سکتے ہیں کوئی اس میں بریشانے والی بات نہیں ہے اگر ہم میرے مجھے نسکہ اصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمجھے ٹوٹر پر فالو کر سکتے ہیں فیس بو پیچ اور گروپ آجی پرمین لکھا جوائن کر سکتے ہیں اس کے لئے خواتین کے مسائل کو مدن نظر رکھتے ہوئے ہم نے بنایا فیس بو گروپ جس کا نام باجی پرمین وومنزلٹ ہے جو کسی طرح خواتین جوائن کر سکتے ہیں مزید رہنے میں کلیفزٹ کریں میری ویبسٹ ہے باجی پرمین ڈاٹ کم دعا میں ضرور یاد رکھئے گا انشاءاللہ اللہ زندگی نے کل میں دینے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ